اللہ الرحمن الرحیم سی بخاری حدیث نمبر سکس ایٹ فور حضرت سیل بن سعاد سعادی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن ععف قبیلے کی میں صبح کرانے صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے جب نماز کا وقت ہوا تو موزن نے حضرت ابو وقر کے پاس آ کر کہا اگر نماز آپ پڑھائیں تو میں عقامت کہہ دوں انہوں نے فرمایا ہاں اس کے بعد حضرت ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جبکہ لوگ نماز میں مصروف تھے آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے اس پر لوگوں نے تعلیہ پیٹنا شروع کر دی لیکن حضرت ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے عادی نہ تھے جب لوگوں نے مسلسل تعلیہ بجائی تو حضرت ابو وقر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی اور پیچھے اٹھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشارہ کیا تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو اس پر حضرت ابو وقر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا عزاز بخشا ہے تاہم وہ پیچھے ہٹ کر لوگوں کی سفر میں شامل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی فراغت کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو وقر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم کھڑے کیوں نہ رہے حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے رسکیا ابو کیحفہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرح متوجہ کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں باقصرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا دیکھو جب کسی کو دوران نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی اور تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے جہاں پہ ایک مسئلہ بھی کلیر ہو گیا کہ اگر نماز میں کوئی نماز دوران نماز اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے تو تالیاں بجانا یہ عورتوں کے حق میں آتا ہے کہ وہ کیونکہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے تو عورتیں جو ہے وہ تالیاں بجائیں گی مرد ازرات جو ہے وہ انچہ ایسا سبحان اللہ کہیں گے جس سے وہ کوئی جو امام صاحب ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 684 صحیح بخاری صحیح بخاری حدیث نمبر 684 684 بنگëر مرزیل 2 2 2 ât